قرآن مجید کا 31 سورہ سورہ لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے الف لام میم الف لام میم تلک آیات القتاب الحکیم یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو ان نیک کردار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتْتَخِذَهَا هُزُوَا لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو محمل باتوں کو خریدتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو رائے خدا سے گمراہ کرے اور آیاتِ الہیہ کا مزاق اڑائے درحقیقت ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْغَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور جب اس کے سامنے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرہ پن ہے ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دیتی ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے وہ اسی میں ہمیشہ لینے والے ہیں کہ یہ خدا کا پرحق وعدہ ہے اور وہ صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے خلق السماوات بغیر عمدٍ ترونها وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم دیکھ رہے ہو اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیئے ہیں کہ تم کو لے کر جگہ سے ہٹنے نہ پائے اور ہر طرح کے جاندر پھیلا دیئے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا ہے یہ خدا کی تخلیق ہے تو کافروں اب تم دکھلاو کہ اس کے علاوہ تمہارے خداوں نے کیا پیدا کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالمین کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيرٌ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکریہ دا کرو اور جو بھی شکریہ دا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کیلئے کرتا ہے اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و سنا بھی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِرْغُوا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ منانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْكِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَغْنًا عَلَى وَهْنِهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اور ہم نے انسان کو ماباب کے بارے میں نصیت کی ہے کہ اس کی مانے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی دو سال میں ہوئی ہے کہ میرا اور اپنے ماباب کا شکریہ دا کرو کہ تم سب کی باسگشت میری ہی طرف ہے وَإِن جَاغَدَاكَ عَلَىٰ اَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر تم حرم ماباب اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا پرداؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو پھر اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور اس صحب میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے بیٹا نیکی یا پدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گرائیوں میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے بیٹا نماز قائم کرو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے منع کرو اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حمت کا کام ہے اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر مو نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب پھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ضَاغِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّاگِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا غُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِیبٍ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيدِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے چاہے شیطان ان کو عذابِ جہنم کی طرف دعوت دے رہا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَرِسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جو اپنا روحِ حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو تو اس نے ریسمانِ ہدایت کو مصبوطی سے پکڑ لیا ہے اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور جو کفر اختیار کر لے اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْقَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيضٍ ہم انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینج کر لے آئیں گے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تو پھر کہیے کہ ساری ہم اللہ کے لیے ہیں اور ان کی اکثریت بلکل جاہل ہے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اگر روح زمین کے تمام درخت کلم بن جائیں اور سمندر کا سہارہ دینے کے لیے سات سمندر اور آ جائیں تو بھی کلماتِ الٰہی تمام ہونے والے نہیں ہیں بے شک اللہ صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيدٌ تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک موئین مدت تک چلتے رہیں گے اور اللہ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ سب اسی لیے ہیں کہ خدا معبودِ برحق ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نعمتِ خدای سے کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلَ لِدَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ اور جب سائیبانوں کی طرح کوئی موج انہیں ڈھاکنے لگتی ہے تو دین کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو آواز دیتے ہیں اور جب وہ نجات دے کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہ جاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار غدار اور ناشکر افراد کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے گا بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لہٰذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے اِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی پانی برساتا ہے اور شکم کے اندر کا حال جانتا ہے اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے